ہم نے اپنا نیکس ٹاپک سٹڈی کرنا ہے جو کہ ہے بائیلوجیکل میسٹڈ کا سٹیپ نمبر ٹو ہم اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پریویس کلاس میں کیا پڑھا تھا پریویس کلاس نے بائیلوجیکل میسٹڈ کو سٹارٹ کیا تھا ہم نے یہ سیکھا تھا کہ بائیلوجیکل میسٹڈ کیا ہوتا ہے پھر بائیلوجیکل میسٹڈ کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں بائیلوجیکل پرابلم کیا ہوتی ہیں اور اس کے بعد جب کوئی بائیلوجیکل پرابلم ہوتی ہے تو پھر اس کو بائیلوجیکل میسٹڈ کو فولو کرتے ہوئے کیسے سالٹ کیا جاتا ہے اور میں نے یہ بھی آپ سے دسکرس کیا تھا کہ ہم نے اس چپٹر میں آپ کے چپٹر بک کی حوالے سے بک میں جو موجود ہیں وہ ملیریا ہے بائیلوجیکل پرگمم تو اس کے ریفرنس سے ہم لوگوں نے بائیلوجیکل میتھڑ کو سٹیڈی کرنا ہے بُپ اچھے ہم یہ جانیں کہ بائیلوجیکل میتھڑ ہوتا ہے پریویس کلاس میں ہم نے بائیلوجیکل میتھڑ کا فرس ٹیپ سٹیڈی کیا ریٹیل کے ساتھ جو کہ عبزرویشن تھا آج ہم نے سیکنڈ اس طیب سٹیڈی کرنا ہے جو کہ ہے ہائپو تھیسس ٹھیک ہے تو ہائپو تھیسس کیا ہوتا ہے جو بھی ہماری چھان بین ہوتی ہے جو بھی ہماری انویسٹیگیشن ہوتی ہے ہر اینگل سے انویسٹیگیشن کے اوپر جو خیالات بتاتے ہیں جو اپنے اندازے بتاتے ہیں جو ایک اندازے لگاتے ہیں اپنے مختلف قسم کے تو ہمارے جو اندازے ہوتے ہیں جو ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ہائپو دیس تو دیکھو ہائپو دیس کا مطلب ہوتا ہے خیال یا اندازہ ہے یعنی جو ہمارے اپنے گیسز ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں ہائیپو تیسز جو کس بسس پر کی جاتی ہیں اوبزرویشن کی بیس پر کی جاتی ہیں ٹھیک ہے دیکھو ہائیپو تیسز ڈیفائن ایز دات انٹیلیجنگ گیس ان دا فرم اف اسٹیٹمنٹ کہ ہمیں گیس لگاتے ہیں لیکن اس کو اسٹیٹمنٹ کی فرم میں لکھتے ہیں باقاعدہ تو وہ کیا کہلاتا ہے ہمارا جو گیس ہوتا ہے جو ہمیں اوبزرویشن کی بیس پر دیتے ہیں اوبزرویشن کی بیس پر ایک پروپر ہمیں اپنی سٹیٹمنٹ بناتے ہیں لیکن وہ سٹیٹمنٹ ہماری ایک گیس ہوتی ہے ہمارا ایک اندازہ ہوتا ہے ہمارا ایک خیال ہوتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے ہائیپو تیسز کہلاتا ہے ٹھیک ہے اوبزرویشن ڈو نوٹ بکم سائنٹیفیک اوبزرویشن اس وقت تک سائنٹیفیک نہیں بنتی ہیں جب تک ان کو ہم آرگنائز کر کے اس سے کوئی کوسٹنز نہ بنانا شروع کرتے ہیں یعنی اگر ہم نے جو بھی کچھ اوبزرو کیا جو کچھ بھی دیکھا جو بھی چھاند بین کی لگ رہا ہوگا اس پر کام نہیں کر رہے اس کو سائنٹیفیکلی اس پر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں بنا رہے تو وہ ہمارے لئے بیکار ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اوبزرویشن کو یوز کرتے ہوئے ہم ان پر کچھ گیسز لگاتے ہیں کچھ اندازے لگاتے ہیں کچھ سٹیٹمنٹ بناتے ہیں کہ بھئی اگر ہم نے اس طرح سکھی ہے تو یہ بھی پوسیبل ہے یہ پوسیبل ہے یہ پوسیبل ہے جو ہم بناتے ہیں جو گیسز ہم بناتے ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں ہائیپوثیس کہلاتی ہیں ٹھیک ہے تو ہائیپوثیس کی ایک ڈیفینیشن تو یہ ہے اور ایک ڈیفینیشن یہ ہے اس کے اوبزرویشن کی بیزس پر جہاں ہم اپنے خیالات خیالی اکسلیشن دیتے ہیں جہاں ہم اپنے اندازے لگاتے ہیں جو خیالی ہماری explanations ہوتی ہیں وضاتے ہوتے جو ہماری اپنی thinking ہوتی ہے ہماری observation کے اوپر اپنے ہمارے اندازے ہوتے ہیں اپنے خیالات ہوتے ہیں تو اپنے خیالات کو observation کی ویلس پر explain کرنا in term of statement وہ کیا کہلاتی ہے hypothesis کہلاتی ہے it may be define and اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں propositions that might be true کہ ایسی چیزیں یا ایسے خیال جو کہ درست ہو بھی سکتے ہیں اور درست نہیں بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ظاہر دیکھو آپ نے اندازہ لگایا آپ نے خیال کیا آپ نے ایک سوچ سوچی نا اب وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے تو observation کی ویلس پر جو ہم اپنی سوچ بتاتے ہیں جو اپنے خیالات بتاتے ہیں جو اپنی اندازے بتاتے ہیں وہ خیالات کیا کہلاتے ہیں آپ کے hypothesis کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں clear ہوگی یہ بات اب اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ جو ہم hypothesis کریں گے ہائپوزیس بھی ہمارے پاس اس کی بھی کچھ characters ہے کہ ہائپوزیس کو ایسا ہونا چاہیے ہائپوزیس کو بیسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ہائپوزیس بناتے ہیں جو بھی کوئی ہم guesses لگاتے ہیں جو خیالات اپنے شیئر کرتے ہیں اپنے observations کے اوپر وہ خیالات کی بھی کچھ properties ہیں کہ وہ خیالات ہم نے ایسے ایسے نہیں بنا دی کچھ بھی ہم بول دیں گے تو جو بھی ہم guesses لگائیں گے وہ proper طریقے سے بنائیں گے دیکھو ہائپوزیس شوڑ ہے following characters جو بھی ہم اندازہ لگاتے ہیں جو بھی ہم اپنا خیال explain کرتے ہیں اس explanation کے یہ یہ خوبیاں ہونی چاہیے it should be general idea اس کو ایک general idea ہونے چاہیے ایک عام سی بات ٹھیک ہے اپنا ایک idea اپنا ایک guess ہونے چاہیے it should be a general statement یا تو وہ ایک عام سی کوئی statement ہونی چاہیے it should agree with available observation اور جو بھی ہم اپنا اندازہ لگاتے ہیں کوئی سوچ سوچتے ہیں کوئی خیال بتاتے ہیں تو ہم انہیں observation سے match ہونی چاہیے کہ جو observations کی انہیں کے بیس پر ہوا ہے وہ hypothesis دے رہے ہیں it should be testable اور hypothesis ایسا ہونے چاہیے کہ ہم اس کو test کر سکیں یعنی ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے and potentially falsible means hypothesis false or disproved یعنی hypothesis جو ہوتا ہے یعنی ایک اندازہ جو ہوتا ہے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تو اس کا observations کے بیس پر ہی ہونا چاہیے اس کو ایک جنرل statement ہونی چاہیے اور ایک جنرل idea ہونا چاہیے ہمارا جو observation کے بعد اندازہ لگانے کے بعد جو next step باتا ہے وہ ہے reduction reduction جیسے میں نے آپ کو start میں ہی بتایا reduction کا مطلب کیا ہوتا ہے کم کرنا اب جو guesses لگایا جاتے تو وہ guess کوئی ایک تو نہیں ہوتا observation کی بیس پر بہت سارے guesses لگا سکتے ہیں ہم کہ یہ بھی possible ہے یہ بھی possible ہے بہت ہزار چیزیں ہوتی ہیں ہزار طرح کے لوگ یعنی different لوگ different طرح کے guesses دے سکتے ہیں different لوگ different طرح کی چیزیں سوچ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اتنی ساری observation اتنی ساری hiperizes تو نہیں collect کی جا سکتی ہیں تو اب ان میں سے ان hiperizes کو رکھا جاتا ہے جو واقعی میں جن میں کوئی logic ہوتا ہے جو کہ true ہوتی ہیں اور ان تمام hiperizes کو remove کر دی جاتا ہے جو valid نہیں ہوتی یعنی جو بیکار ہوتی ہیں جن میں کوئی logic نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب دیکھو مثال کے دور پر ہمارے پاس reduction کیا ہوتا ہے جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا اوپر بھی reduction کیا ہے reduction کا مطلب کم کرنا کیا کم کرنا جو بھی ہم نے hypothesis بنائی ہیں اب hiperizes بہت ساری بنتی ہیں ٹھیک ہے کوئی ایک guess تو لگاتا نہیں ہے بہت سارے لوگ اپنی الگ الگ observation کی بیٹس پر بہت سارے لوگوں کی الگ الگ سوچ ہوتی ہے observation کی بیٹس پر ہر کوئی الگ الگ اپنے خیالات شیئر کرتا ہے ٹھیک ہے تو بہت سارے hiperizes میں سے جب ہم logical hiperizes کو یعنی وہ hiperizes جن میں واقعی کوئی logic ہوتا ہے کوئی ایسی بات ہوتی کہ اس کو accept کیا جا سکے تو اس کو accept کیا جاتا ہے اس کو رکھ دیا جاتا ہے اور جس میں کوئی logic نہیں ہوتا کوئی acceptable points نہیں ہوتے ان کو remove کر دیا جاتا ہے تو یہ جو ہم reduction کا جو step ہوتا ہے اس میں یہی کرتے ہیں ٹھیک ہے اب reduction بھی دو طرح سے ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے یعنی ہم hiperizes کو کم کرنے کے لیے بھی دو طرح سے کام کرتے ہیں کیسے hiperizes true and expected result reduction اگر ہم یہ سوچتا ہے کہ hiperizes صحیح ہو سکتا ہے یا نہیں بھی صحیح ہو سکتا تو اس کے لیے ہمیں reduction کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اب یہ جو reduction ہم کرتے ہیں hiperizes جو extra ڈیڈیوٹس کرنے کی بھی دو طریقے ہوتے ہیں ریزنگ اس کے ریموف کرنے کا جو پروسس ہوتا ہے وہ ریزنگ کہلاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو ریزنگ بھی دو طرح کی ہوتی ہیں inductive reasoning اور deductive reasoning یعنی hiperizes کو جو کرنا ہے جو کم کرنا ہے وہ بھی دو ریزنز پہ کر سکتے ہیں inductive reason اور deductive reason اب ان دونوں کا کیا مطلب ہے دیکھو inductive reasoning میں کیا ہوتا ہے moves specific to general ہمیں خاص بات سے عام بات کی طرف موف کرتے ہیں مثال کے طور پر یہاں جاں ایک زمبل لیکھیں میں آپ کو یہی بتاتی ہوں دیکھو اب کسی نے شارک کو دیکھا اب پتا ہے کہ شارک کیا فش ہے اور یہ بھی دیکھا کہ شارک کے اوپر کیا ہیں سکیلز ہیں ٹھیک ہے جو اس کے اوپر سکیلز ہوتے ہیں مچھلی کے اوپر چھوٹے چھوٹے اب یہ بات جیسے اس طرح کے سکیلز ہوتے نا ٹھیک ہے بہت سار ہیں یہ فش کے اوپر جو اس کے سکیلز کراتے ہیں ٹھیک ہے کیا ہے کہ فش کے اوپر کسی نے شارک دیکھی اس نے کہا شارک ایک فش ہے لیکن اس کی بوڈی کے اوپر کیا ہے اس کی بوڈی پر سکیلز ہے تو اس نے اس سے یہ بات ازیوم کر لی کہ اگر شارک کی بوڈی پر سکیلز ہیں تو تمام فش کی بوڈی پر سکیلز ہوں گے یہ جو بات یہ جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہا کہ ہماری انڈکٹیو ریزنگ ٹھیک ہے کیا کہا کہ اگر کسی نے شارک دیکھی اور کہا بھئی شارک فش ہے اور شارک جو فش ہے اس کی بوڈی پر سکیلز ہیں تو اس نے ایک شارک کو دیکھتے ہوئے تمام شارک کے بارے میں یہ کہا کہ تمام شارک کے اوپر تمام فش کے اوپر سکیلز ہوں گے ٹھیک ہے یہ ہوگی یہ دیڈکٹیو ریزنگ یعنی سپیسیفک بات سے جنرل کی طرف موف کر گیا یہاں پر دیڈکٹیو میں کیا ہوتا ہے یہاں پر اس کا اپوزل ہو جاتا ہے یہاں پر جنرل سے سپیسیفک پوائنٹ پر آ جاتا ہے یعنی عام بات سے آپ کو ایک خاص بات بتانی ہے اور یہ جب ہم نے کوئی خاص بات بتاتے نا تو دیڈکٹیو ریزنگ وہ آپ کی سٹارٹ ہوتی ہے اف سے اور دین سے یعنی وہ آپ کی سٹارٹ ہونی چاہیے اف سے اور پھر اس میں ایک اور ورڈ ہانا چاہیے شرڈ یا دین کا ٹھیک ہے تو اس طرح کی جب ہم نے پاس کرتے نا وہ کہلاتی ہے دیڈکٹیو ریزنگ اب دکھو میں آپ کو مثال کے طور پر بتاتی ہوں جیسے یہاں پہ بات کیا ہوئی کہ شارک ایک فش ہے لیکن اس کے اوپر سکیلز ہیں تو شارک کیونکہ فش ہے اور اس کی بوڈی پر سکیلز ہے تو تمام فش کی بوڈی پر کیا ہوں گے سکیلز ہوں گے ٹھیک ہے یہ ہو گئی ہماری انڈکٹیو ریزنگ اب اگر یہی بات اس طرح کی جائے کہ بھئی اگر شارک کی بوڈی پر سکیلز ہیں تو تمام فش کی بوڈی پر سکیلز ہونے چاہیے تو اب اس والی بات میں اور اس والی بات میں فرق ہے جب ہم نے یہاں بوڈی پڑھی اور جب اف اور ہونے چاہیے والی بات آئی جو دونوں میں بہت فرق ہے ٹھیک ہے تو جب ہم ایک سپیسیفک بات بناتے ہیں اگر کے ساتھ اور ہونے چاہیے کے ساتھ تو پھر اس طرح کی سٹیٹمنٹ ہماری آجاتی ہے دیڈکٹیو ریزنگ اور بیسیقلی جو ہائی پتلس کے ہم دیڈکشن کرتے ہیں جو اس کی کمی کرتے ہیں وہ دیڈکٹیو ریزنگ کے تھوئی کرتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ آئی بات کہ ہم نے کیا کیا ہم نے جو ہائی پتلس بنائے تھے اتنے سارے ہم نے ان کو ریڈیوز کرنا ہے ان کی تعداد کو کم کرنا ہے اور صرف ان ہائی پتلس کو رکھنا ہے جن میں واقعی لوجک ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور وہ ہم کس کے ذریعے کرتے ہیں بیسیقلی ڈیڈکٹیو ریزنگ کے ذریعے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں جو میں نے ایکزیمپل لکھی ڈیڈکٹیو ریزنگ کے وہ کوویڈ نائنٹین کے لکھی ہوئے ٹھیک ہے میں نے کیا لکھا ہوا ہے آپ کو ایک کومن سی ایکزیمپل دینے کے لیے کہ اگر کورونا وائرس جیسے جو ابھی ہماری جو ڈیڈیس سال رہی تھی ہمارے کچھ ائرز میں کوویڈ نائنٹین سال رہی تھی تو ہم اس طرح سے لکھیں گے کہ اگر کورونا وائرس ہی کوویڈ نائنٹین کے لیے رسپانسبل ہے تو تمام پیشنٹس کے بلڈ میں کورونا وائرس ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اگر ہم بات اس طرح سے کریں گے تو پھر اس کو بولتے ہیں ڈیڈکٹیو ریزننگ اور ہم ڈیڈکشن کرنے کے لیے ڈیڈکٹیو ریزننگ کو ہی فالو کرنے زیادہ تر ٹھیک ہے تو ہم ڈیڈکشن کریں گے تو ڈیڈکشن کرنے کے لیے کیا کریں گے ہم اف اور شل والی بات کریں گے اور پھر اس طرح سے ہم جن میں لوجک ہوگا ان باتوں کو ہم رکھ لیں گے ان کو ایکسپٹ کر لیا جائے گا اور جو ایکسپٹرا ہوں گے جن میں لوجک نہیں ہوں گے ان کو ریموف کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں ہمارے پاس ہو گئے تیسرا سٹیپ جو کے کیا ہے ڈیڈکشن اب اس سب کرنے کے بعد ہم اگلے سٹیپ پہ جاتے ہیں جو کے کیا ہے ایکسپیریمنٹ ٹھیک ہے سٹیپ نمبر فور کیا ہو گیا ہم نے ابزیویشنز کر لی ہم نے گیسز لگا لیے پھر ان گیسز ب سے ہم نے لوجکل گیسز کو الگ کر دیا اب ان تمام چیزوں کو وہ کلیکٹ کر کے ہم کیا کریں گے ان پر ایکسپیریمنٹ کریں گے ٹھیک ہے ایکسپیریمنٹ ایکسپیریمنٹ بھی کہہ سکتے ہو اب ایکسپیریمنٹ میں کیا کرتے ہیں ایکسپیریمنٹ 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 پر فورمنس ایکسپیریمنٹ ایکسپیریمنٹ سلوک کرنا ہے دو سٹیپ پرولو کیا جاتے ہیں یعنی اس میں کیا کہہ جاتا ہے دو منایا جاتا ہے ایک بنایا جاتا ہے کنٹرل گروہ کنٹرل گروہ آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ اس تینڈرڈ گروہ کہلاتا ہے یعنی اس میں کرتے ہیں ہیں experiment کس طرح perform کرتے کہ اگر کسی بھی biological problem کا real cause find out کرنا ہے نا تو دو طرح کے لوگوں کے blood samples دیے جاتے ہیں ایک وہ جن کو disease ہے جن میں problem ہے اور ایک وہ جو بلکل healthy لوگ ہیں ٹھیک ہے تو دونوں کے blood samples کو لیا جاتا ہے جو healthy people ہوتے ہیں ان کے blood samples کو control group کا نام دیا جاتا ہے اور جو disease والے ہوتے ہیں ان کو نام دیا جاتا ہے experimental group ٹھیک ہے پھر ان دونوں blood groups کو smash کیا جاتا ہے ان دونوں blood groups کو experiment کہہ رہا تھا ان کو مائکروسکوپ میں study کہہ رہا تھا ہے جو disease جو وہ لوگ ہیں جن کو کوئی نہ کوئی بیماری ہے یعنی جو کسی بھی بیماری کو face کر رہے ہیں ان کے blood میں کیا موجود ہے کہ وہ ان کو بیماری علاہق ہوئی اور جو healthy persons ہیں کیا ان کی body میں بھی وہ چیز موجود ہے کہ وہ healthy ہیں یا نہیں ٹھیک ہے تو یعنی experiment میں کیا کرتے ہیں experiment میں comparison کرتے ہیں healthy people کا ان کا patients کے ساتھ ٹھیک ہے کیسے کرتے ہیں ان کے blood samples کو لے گا تو یہاں پہ یہی ساری کہانی نہیں کی ہوئی ہے اوکے اب اس کے بعد کیا عوضہ experiment perform کر لیا experimental group اور control group کو match کر لیا پھر آتا ہے result ہمارے پاس ٹھیک ہے پھر کیا کرتے ہیں summarization and reporting the result اب جو کچھ ہم نے دیکھا experiment perform کرنے کے بعد جو کچھ ہمارے پاس answer آیا comparison کرنے کے بعد تو وہ ہمارا answer کا کہلائے گا result کہلائے گا ٹھیک ہے یعنی ہم نے جو کچھ کی experiment perform کرنے کے لئے وہ ان سارے data کو اکٹھا کریں گے اور اپنا answer نکالیں گے یعنی ایک summary بتائیں گے biologist gather actual quantitative data from experiment biologist کا کام کرتے ہیں جو انہوں نے experiment کیا اور سے ساری information کو اکٹھا کرتے ہیں جو actual ہوتی ہیں جو quantitative ہوتی ہیں to draw conclusion تاکہ conclusion پہ پہنچے جا سکے کوئی نتیجہ نکالا جا سکے تو biologist also use اور اکثر یہ statistical method بھی use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر جو ہمارے پاس experiment کے بعد جو چیز آتی ہے وہ result کہلاتا ہے تو result ہمارا verify کرتا ہے proof کرتا ہے کہ اس کو hypothesis کو ٹھیک ہے پھر کیا ہوتا ہے جب result ہمارا announce ہو جاتا ہے تو result announce ہونے کے بعد اس کو publish کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے جو بھی scientist کو problem کو solve کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے نام کے ساتھ اس پوری چیز کو publish کر دیا جاتا ہے news papers میں media پر books میں journals میں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے یہاں تک ہمارا biological method complete ہوا کہ biological method میں کیا کرتے ہیں کوئی steps کو follow کرتے ہیں جو کہ ساتھ steps ہوتے ہیں recognition observation hypothesis reduction experiment result and conclusion یہاں تک ہمارا biological method complete ہوتا ہے لیکن اس کے بعد بھی کچھ چیزیں ہیں biological method کے اندر کیا ہوتا ہے کہ result پہ finalize ہو گیا یعنی result نکل کا conclusion آ گیا اب اس کے بعد بھی دو steps ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے theory اور scientific law ٹھیک ہے اب theory کیا ہوتی ہے a well tested and highly reliable scientific explanation of natural phenomena یعنی وہ یعنی جس topic کے اوپر research کی گئی research کی گئی اور ہمیں result ملا ٹھیک ہے اب اس result کے اوپر بار بار investigation کی جائے گی بار بار اس پہ مزید research کی جائے گی proper اس کا result final کرنے کے لئے کہ واقعی جو result میں ہمیں statement ملی ہے کہ وہ واقعی میں proof ہے یعنی تو بار 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 اس پہ experiment کیے جائیں گے جب وہ proof ہو جائے گی یعنی اس پہ کوئی doubt باقی نہیں رہے گا پھر وہ بن جائے گی آپ کی theory جو وہ book میں publish ہوتی ہے بہت سارے بیماری کے لیے اب وہ جو سٹیٹمنٹ آگی ہے جو ہمارا ریزلٹ کہلاتی ہے اس پہ آپ ہر سانٹر کریں گا کہ واقعی میں ایسا ہی ہے یا نہیں تو کچھ اس پر آپ دکشن سے کچھ اپنے سپریمنٹ سے کچھ اپنے سپریمنٹس کو پروف کرنا چاہیں گے کہ ایکچولی بھی ایسا ہوا ہے کہ نہیں یعنی جو سٹیٹمنٹ ہمیں دی گئی ہے وہ ایکچولی کرو بھی ہے کہ نہیں ٹیقے تو اس میں بار 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 experiments کیے جائیں گے لیکن بار بار چیز ایک ہی آپ کے پاس answer وہی آئے گا جو پہلے کا ایک answer آ چکا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں پھر وہ کہلاتی ہے theory ٹھیک ہے اور اس کو books میں publish کر لیا جاتا ہے جنرز میں publish کر لیا جاتا ہے اور announce کر لیا جاتا ہے تو بہت experiments بار بار کے experiment بہت سارے experiment سے بہت ساری repeated observations سے جو بات ہمارے بار بار ایک ہی بات جس پہ بہت سارے experiments کیے جائیں بہت سارے observations کی جائیں لیکن وہ بات proof ہو جائیں تو پھر اس کو theory کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر example لکھی ہوئی ہے مثال کے در پر theory of evolution اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کے بعد جب ایک بات proof ہو جاتی ہے کہ بھئی ہاں یہی بات ٹھیک ہے جو پہلے کسی نے بتا دی تھی تو پھر اسی سے further law یا principle بنتا ہے ٹھیک ہے دیکھو biologis take theory as a challenge اب جو theory آ گئی یعنی جو statement جس پہ بہت بار experiments کر لیا سب نے کر لیا اور اس کو proof کر لیا کہ بھئی ہاں واقعی ایسا ہی ہے تو وہ theory بن گئی بات theory کے بعد اسی statement کو law یا principle بنایا جاتا ہے اب یہ بھی آسان نہیں ہوتا بہت time ایسا بھی ہوتا ہے کہ اکثر theories ہوتی نا وہ reject ہو جاتی ہیں مطلب theories ایسا نہیں ہوتا کہ theory کوئی بن گئی تو وہ fix ہے وہ کبھی change نہیں ہو گئی theories اکثر ایسا ہوتا ہے کہ theories reject بھی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اب کوئی theory جب بن گئی ہے تو theory پر again research کی جائے گی as a challenge اس کو لیا جائے گا other scientists کو as a challenge accept کریں گے اور اس پر پھر research کریں گے کہ جو theory آئی ہے کہ واقعی میں جو theory میں جو statement لکھی ہے اس problem کے بارے میں وہی exactly ہے یا نہیں تو جب again اس پر research ہوگی اور again وہی بات proof ہو جائے گی پھر وہی theory آپ کی law یا principle کہلاتی ہے ٹھیک ہے for example mendels law ہے ہائنزن برگ theory ہے تو بہت سارے laws اس طرح سے آپ کی book میں موجود ہیں جو آپ لوگ آگے level میں انشاءاللہ پڑھو گئے ٹھیک ہے تو الگ بات سمجھ میں آئی کہ biological method کیا ہوتا ہے biological problem کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہمارا biological method پورا complete ہو چکا ہے ٹھیک ہے کہ biological method ہم نے سیکھا biological method کیا ہوتا ہے پھر biological problem کیا ہوتی ہے biological method کو کیوں استعمال کرتے ہیں کتنے steps میں استعمال کرتے ہیں اور کس step میں کیا کیا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے hope تو کہ آپ کو یہ پورا topic سمجھ میں آیا ہوگا پھر بھی کوئی جگہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اپنی next class میں ہم لوگ کیا پڑھیں گے next class میں ہمارے پاس جو next topic ہے وہ اسی topic سے link کرتا ہے اور وہ topic کیا ہے کہ ہم نے malaria disease کی study کرنی ہے جبکہ بک میں موجود بھی ہے لیکن کیسے study کرنی ہے with the reference of biological method اسی biological method کو follow کرتے ہوئے اسی step کو follow کرتے ہوئے ہم malaria disease کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے اور اس biological problem کو solve کریں گے جو اس time میں بہت بڑی problem تھی اور جس کی وجہ سے لوگ مر جاتے تھے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ next class ہم 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 next doctor study کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا ویڈیو سمجھ میں آئی ہے پسند آئی ہے تو اس کو like کریں share کریں چینل کو subscribe کر دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا اللہ حافظ و ناصر